اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے رمضان سپیشل میک ان فریز ریسپی لیکن اس سے پہلے آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اس ریسپی کو بھی گھروں میں ضرور ٹرائے کریں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں پر ہم نے دو سے ڈھائی کلو آلو لیے اور ان کو ہم نے رکھ لیا ککر میں بوائل کرنے کے لیے اچھا یہ ککر کی سیٹی بجھنے کے بعد جو ہے تیس منٹ تک اس کو ہم نے بوائل کرتے رہنا ہے پر اب ہم ککر بند کر رہے ہیں اچھا آلو جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم یہ ککر کھولنے لگے ہیں یہ دیکھیں آلو ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اب ہم اس طرح سن کو گریٹ کریں گے آلو کو ٹھنڈے ہونا دینا ہم اسی طرح سے گرم کو گریٹ کر رہے ہیں ہمارے آلو جو ہیں وہ میش ہو چکے ہیں اور یہ اب ہم لوگوں نے یہاں پر اپنے مکسنگ کے انگریڈینٹس رکھے ہیں اور کوٹنگ کے لیے مکسنگ کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایک چمچ لال کٹی بھی مرچ لیا ہے اور ساتھ سے ایک چمچ ایک سے ڈیڑ چمچ پسی بھی مرچ لیا ہے اور ایک سے ڈیڑ چمچ ہم نے نمک لیا ہے اور چاٹ مسالہ بھی ہم ڈالیں گے ایک چمچ کے مطابق تین انڈے ہم نے پھینٹ لیا ہے اور بریٹ کرمز لیا ہے اب ہم مکسنگ سٹارٹ کریں گے ہم نے پہلے سرک مرچ اور گوٹی ہوئی مرچ ڈالی ہے اب ہم نمک ڈال رہے ہیں نمک ڈالنے کے بعد ہم اس میں چاٹ مسالہ ڈالیں گے اس طرح سے تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ڈال دینا ایک چمچ کے مطابق اب ان سب کو ہم آپس میں اچھے سے مکس کریں گے اس طرح سے ہم نے مکسنگ کر لی تھی اور ہم لوگ نے ایک پلاسٹک شیٹ کے اوپر اس کو اس طرح سے پھیلا لیا ہے ہم نے سمودھ کر لیا ہے اپنا آلووں کا یہ مکسچر اب ہم اس کٹر کی مدد سے تو کٹلٹس نکالیں گے اس طرح سے کٹر لے لینا ہے اور آپ اس کو پریس کریں پہلے آپ نے اس کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو کرمز میں کوٹ کر لینا ہے اچھا جی یہاں پہ کٹلٹس ریڈی تھے تو ہم لوگوں نے دو کٹلٹس نکالے ہیں ٹرائے کرنے کے لیے اور ٹیسٹ کرنے کے لیے کی کس طرح سے ہیں آپ لوگ بھی گھروں میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور رمضان کریم کے لیے فریز کر کے رکھ لیجئے گا یہ بہت ہی انسٹینٹ اور جلدی بن جانے والے کٹلٹس ہیں امید ہے آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ آپ سب اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ